نمسکر دوستو اگر آپ کے گھر کے مندر میں ایسی چیزیں رکھی ہیں تو اس کو آپ ترانت اٹھا دو آپ کا گھر برواد ہو سکتا ہے کیونکہ بہت ہی اصوب چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے پوجہ مندر میں جانے انجانے میں آپ کے رکھی ہوتی ہیں تو بتائیں گے آپ کو تو کل دن دوستو چینل کو سبسکرائب ساتھ میں ویل آئیکن جرور دبا لیں جس سے نئی نیجانکاریاں برابر آپ کو ملتی رہیں اور ادھک سدھک چینل سے جانکاریاں آپ لیتے بھی رہیں دوستو ہم ادھکتر ایسی جانکاریاں کو برابر ڈال لیں ہیں جس سے آپ انیکوں پرکار کی جانکاری حاصل کر سکیں دوستو گھر کا جو پوجہ کا مندر ہوتا ہے وہاں پر ہم کچھ جانے انجانے میں ایسی چیز رکھتے ہیں کہ جس کا پرڑام ہمارے لیے نکارت میں کورچہ کا لانے والا ہوتا ہے تو ایسی کون کون سی چیز ہے گھر میں جو ہمیں نہیں رکھنی چاہیے پوجہ کے مندر میں تو سب سے پہلی بات ہے دوستو اگر گھر کے مین گیٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مین گیٹ کا جو اوپر جگہ ہوتی ہے جس کو آرہ بولتے ہیں تو اس پر کچھ لوگ انمان جی کے مورتی رکھتے ہیں کچھ لوگ گڑیج جی کے مورتی رکھتے ہیں تو وہ بات الگ ہے پہ لیکن گڑیج جی کے مورتی کبھی باہر کی طرف موں کر کے نہیں رکھنی چاہیے گڑیج جی کی مورتی ہے تو اندری سائٹ کو اس کا موں کر کے آپ کو مین گیٹ کے اوپر رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کے بات ست کے ساتھ سے آپ کو سوزنگ کے دوست کے رہتے ہیں باہر کی طرف موں کر کے نہیں رکھنا چاہیے دوستو پوجہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ ایک گلدی اور کرتے ہیں کہ پوجہ میں گنگا جل جہاں پر بھی رکھتے ہیں تو وہ پلاسٹک کی بوتل کین اس پرکار کی میں رکھتے ہیں جبکہ تام پاتر میں ہی گنگا جل رکھایا تھا وہ بھی دائیور پوجہ کے ستھان بیچ وہ بھی اپ کی جگہ ہے چھوٹا بڑا جتنا بھی چھوٹا موٹا مندر ہے تو اس میں دائیور رکھنا چاہیے تامے کے پاتر میں اور جو اگلی چیز ہے دوستو کبھی بھی اپنے گھر کے پوجہ مندر میں پورو بجوں کے چتر گرجنوں کے پوٹو اس پرکار کی جو بھی مورتیاں ہوتی ہیں یا ان کے چتر ہوتے ہیں ان کو کبھی نہیں رکھنا چاہیے گرجن بھی ہو سکتے ہیں سادو ماتما بھی ہو سکتے ہیں اپنے گھر پروار کے پورو بج بھی ہو سکتے ہیں اس پرکار کی مورتیاں آپ بھگوان کے براور نہیں رکھ سکتے اور ساتھ میں ان کو رکھنا ہے تو آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اور جو بہربچی یا سنی دیو کی مورتی ہیں وہ پوجا کے گھر کے مندر میں آپ کو نہیں رکھنے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ رکھ سکتے ہیں اور اگلی چیز ہے دوستو پوجا کے مندر میں کبھی بھی آپ تامے کے وردن کو کھالی لوٹا ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تلوک کھالی لوٹا رکھ دیتے ہیں پانی کا کلیس ہونا چاہیے تامے کا اور وہ بھرا ہونا چاہیے وہ بھی آپ کی دائیں اور اور اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ پوجا میں رکھتے ہیں وہ زیادہ تر بھائیں اور رکھ ہیں جیسے کہ پوجا کے اسطحان میں ٹوٹے ہوئے چاول لگتے ہیں نہیں رکھنا چاہیے یہ بھی دوست ہوتا ہے سابود چاول لگ سکتے ہیں پھول بغیرہ جو بھی چڑھاتے ہیں دوب دیپ جیسے بھی جلاتے ہیں وہ اسی طریقے سے جلائیں لیکن ساتھ میں آپ کو ایک چیز پوجا کے اسطحان میں رکھنا بہت جروری ہے سواستک سواستک سبھی جانتے ہیں سواستک بہت سوہ سنکیت ہوتا ہے اور پوجاستان میں اگر سواستک کا چن نہیں ہے تب تک آپ کو پوڑ فل نہیں مل سکتا اس کے بعد اگر آپ کے مندر میں گھنٹا یا سنکھ ہیں تو سنکھ صرف ایک ہی ماترم رکھیں دو ہی ماترم نہ رکھیں کوئی سا بھی سنکھ ہو گھنٹا ہے سنکھ ہے تو اس کو آپ بائیور رکھیں اپنی پوجا کے اسطحان میں مندر کے اسطحان میں ساتھ میں جو بھی آپ دھوپ رکھتے ہیں یا ماچس رکھتے ہیں بیسے دوستو کبھی بھی پوجا کے اسطحان میں آپ کو ماچس نہیں رکھنی چاہیے اگر آپ کو جرورت پڑتی ہے تو اسی سمیہ آپ کو اس ماچس کو ہون پر رکھیں اس کے علاوہ اس کو ہٹا دینی چاہیے ایسی گلتیاں یا ساتھ لوگ کرتے ہیں کہ وہ اکثر پوجا کے جو مندر ہے اس میں ہمیسا ماچس رکھی رہتی ہے یہ دوست ہوتا ہے ساتھ کے انصار یہ گلت ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یا کوئی جرورت کے انصار اسے رکھیں اور پھر اسے ہٹا دیں جو بھی جرورت کی چیز ہے پوجا کے مندر میں اسے ہی رکھیں اور اس کے لئے کوئی دوسرا اسطحان بنا لیں جیچہ کہ کورٹن ہے باتی بنانا ہے یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کی پوجا کے علاوہ مورتیوں کے علاوہ بھگوان کی مورتیوں کے علاوہ جو بھی آپ کی وزدو ہے وہ پاس میں کسی ایسا اسطحان بنایں جہاں پر اس کو آپ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ گڑیس جی کی دو مورتیاں یا اس کے علاوہ کالی کا چطر بہرہب جی کا چطر یا سنی دیو کا چطر پوجا کے آپ کے مندر میں نہیں ہونا چاہیے ان کا اسطحان الگ آپ کر سکتے ہیں پر پوجا کے مندر میں ان مورتیوں کا آپ اسطحان نہیں دے سکتے اور ساتھ میں جیسے بھی جو بھی پوجا پٹ کرتے ہیں بات ساسٹر کے انصار ان چیزوں کا اگر کھیل لگتے ہیں تو آپ کو کوئی پہنے نہیں ہوتی آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر ایسی گلتیاں جو ہم نے بتائی ہیں اس کو کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ کم ہوگا نقصان زیادہ ہوگا یا کسی چیز کا آپ کو فرل نہیں مل سکتا ہمیں آسا ہے دوستہ آپ یہ جانکاری سمجھ چکے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ تر شیئر بھی کریں جسے کہ سبی کو جانکاری ملے سبی کا بھلا ہو